اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو بائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک تھا کہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ اس چینل کو اتنا سپورٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مجھے اچھے اچھی موٹیویشن بھی ملے گی تاکہ میں اچھے اچھے کانٹنٹ آپ کے لئے بنا دار ہوں تو آج کا ولوگ کرتے ہیں سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ لیٹس کو میں نے بہت سارے ویشٹیبلز جو ہیں یہاں پہ اگا رہے ہیں اور اب جو ہے اس کو کٹنے کا ٹائم آگیا ہے تو اس میں سے جو پہلا جو میں سب سے پہلے کٹوں گا وہ یہ ہیں ایک پلانٹ بیگن اب دیکھتے ہیں کہ کتنے بیگن لگے ہوئے ہیں یہاں پہ اور ابھی سیزن ہے تو لگتے جا رہے ہیں الحمدللہ اور بیگن کی تو مثال کافی ہیں آپ نے سنی ہے ایک فنی والی جو ہے وہ ہے تھالی کا بیگن وہ بھی کافی مشہور ہے خیر ابھی تو یہ تھالی کے بیگن تو نہیں ہے یہ ویسے ریکلور بیگن ہے ماشاءاللہ سے کتنا دیکھیں زبردست بیگن نکلائی چلیں جی یہ جو ہے محنت کی سبزی ہے اور اس کو جو ہے بنایا جائے گا سبحان اللہ کتنا پیارا موسم ہے میں نے آپ سے بولا تھا نا کہ یہاں پہ ویدر اتنے جلدی چینج ہوتا ہے اتنے جلدی بادل آ جاتے ہیں جیسے آپ اوپر دیکھ رہے ہیں اور اسی وجہ سے جو نا آپ کو ہمیشہ پرپیر رہنا پڑتا ہے یہ ایک اور چیز دکھاؤں یہ دیکھیں آپ اسی میں انہوں نے انجیر کے کتنے سارے لگانی ہے ایک ہی درخت ہے کیونکہ اب یہ کافی بڑا ہو چکا ہے اور ماشاء اللہ سے دیکھیں اس کے اندر انجیر بھی لگے میں اور یہ پورا ان کا جو ہے فارم ہے یہاں پہ جو ہے نا انہوں نے بہت زیادہ اور بھی پلانٹس وارہ لگائیں دور دور تک جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور بڑا ہی مزہ آ رہا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ بس یہاں پہ چیئر رکھ کے بیٹھوں یا بس اپنا چلتا رہوں یہاں پہ گھمتا پھرتا رہوں ایر بہت کلین ہے ماشاء اللہ سے اور بڑا پرسکون سا محول ہے آپ کیا کہتے ہیں کومنٹس میں لکھئے کہ آپ نے کبھی انجیر کھائیں آبیسلی کھائیں ہوں گے پاکستان میں انڈیا میں جہاں سے بھی آپ وچ کر رہے ہیں اس چینل کو تو ضرور کومنٹس میں لکھئے کہ آپ کا کیا فیوریٹ فروٹ ہے یہ مجھے بہت پسند ہے یہاں پہ انجیر کا درخت خرید رہا ہوں جو کہ میرے پیچھے ہے اور دیکھیں کتنا پیارا ہے ماشاء اللہ سے چھوٹے چھوٹے فروٹس بھی نکل رہے ہیں اس کے اندر نظر آ رہے ہیں اور یہ جو ہوگا دوسرا درخت ہے میں نے ایک اور لگایا تھا انجیر کا درخت پرے بھی اس کو تھوڑا تھا ٹائم لگے گا بڑا ہونے میں یہ کافی بڑا ہوگا انشاء اللہ تو یہ پڑا ہے تیس ڈالر کا اور اس کو گھر جا کے لگائیں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح میں لگاتا ہوں تو آپ بھی انجوائی کریے گا مجھے محنت کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے تو یہ جو ہے اب میں لگاؤں گا پیچھے کی طرف تو چلیں سو یہ جا رہا ہے اپنے نئے گھر اور وہ جو پکش ٹری لگا وہاں پہ اس کے ساتھ ہی لگانا پڑے گا اور پھر یہ ونڈ سپننر جو ہے میں نے وہاں سے نکال کے جو ہے نا نکال کے اس کو یہاں پہ موف کر دیا ہے تاکہ اس کے لیے ذرا جگہ بن جائے اور یہ جو انجیر کا جو نیا پلانٹ ہے اب اس کو یہاں پہ میں پلانٹ کروں گا انشاء اللہ تو ابھی چلیں سٹارٹ کرتے یہ دیکھیں میں نے اتنا ڈیپ کھول دیا ہے یہ دیکھیں میرا بلہ مسٹر گو بھی باہر آیا ہے اور یہ گھانس کھا رہا ہے اس کو بڑی پسند ہے گھانس کھانا یہ دیکھیں کتنا بڑا ہو چکا ہے گھڑا یہ ڈیپ ہو چکا ہے اور اس کے اندر سے جو ہے نا یہ بڑے بڑے پتھر بھی نکال دیئے ہیں اور یہ اب پلانٹ اس کے اندر جائے گا انشاء اللہ اس کو دبا دیا اچھی طرح زیادہ ٹائم نہیں دگا دس منٹ کے اندر یہ گھڑا کھو دیا اور اس کے بعد اس کو پلانٹ کر دیا ہے پھر سے اس کی جو مٹی تھی اس کو سیٹل کر دیا ہے اور اب اس میں پانی دالیں گے تبا سا اس کو اچھی طرح سے سافت لے دیں تاکہ کوئی بھی ڈرڈ ہو وہ نکل جائے اور بس جب اس کے فروڈ سوارا نکلیں گے بڑا ہوگا تو پھر آپ کو بتاتے رہیں گے اس کے بارے میں اب اس کے بعد کچھ اور کام کریں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا بھئی اینڈ اپ جو ہے میں نے کیا کیا ہے کہ یہ ایل جی کا جو ٹی وی ہے 379 55 انچز والا یہ ایکشری میں نے لے لیا ہے وہ پہلے سوچا تھا کہ یہ والا لوں گا پر یہ والا نہیں لیا یہ تھا 50 انچز کا 329 کا ہے سو اس میں بس صرف کچھ اور ڈالرز دال کے یہ بڑا والا لے لیا چلیں چلتے ہیں یہاں سے ابھی جو ہے میں ویگمنز میں آگے ہوں اور اب کیوں آیا ہوں کیونکہ بلیوں کا ڈرائی پوٹ ختم ہو گیا اس لیے جو ہےنا میں چاہ رہا ہوں کہ وہ جلدی سے لے لوں کیونکہ پھر اب یہ دکان بند ہو گئی تو پھر مسرا ہو جائے گا وہ بیچاری جو ہےنا رات کو بھوک کے نہ رہ گیا یہ بتاتا ہوں کون سا والا میں دے رہا ہوں ان کو یہ بہت پسند ہے سیلمن یہ جو ہے ان کا فیوریٹ ہے تو چلیں میں دو رکھ لیتا ہوں تاکہ یہ آتا ہے تقریباً ٹین ڈالر سکسٹی نائن سینٹس کا تو یہ رکھ لیا ہے اب وہ خوش ہو جائیں گی اور کچھ میں ان کے کینز بھارا بھی دیکھتا ہوں جو کہ یہاں پہ ملتے ہیں ان کے فیوریٹ کینز جو ہیں یہ بہت پسند ہے ٹرکی بھارا تو یہ میں کچھ رکھ لیتا ہوں ٹرکی بھارا یہ بھارا ہے اور یہ بھی پسند ہے اس کے کچھ رکھتا ہوں دیکھتا ہوں کہ اچھے لگتے ہیں کہ نہیں اس لئے کچھ اور بھی لے دیتے ہیں یہ والے اچھے ہوتے ہیں اور یہ کچھ ٹیون ہے کے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں میری بلیوں کا کھانا ہو گیا پورا اچھے ایک اور چیز یاد آئی ہے کہ بھئی ہینڈ سو بھی ختم ہو گیا ہے آلیو و ایلو و ایرہ یہ بیٹر ہے یہ والا یہ تقریب آنا رہتا ہے ٹھو ڈالر سیونی نائن سنس کا چلیں اب یہ لے لیا ہے آئی تنک دیکھتا ہے اب چلنا چاہیے واہ دیکھیں کتنا پیارات سمائیں پنکش اور اورنگس ٹائپ کا جو ہے یہ مغرب کا جو ہے نا ٹائم ہو رہا ہے اللہ کی شان ہے وضل جا رہا ہے کہ یہ سڑک ختم نہ ہو اور میں بس اس نظارے کو دیکھتا رہوں سوالاللہ چلیں بھئی یہ چیک کریں ایل جی کا پچپن انج کا جو مانیٹر ہے یہ لے لیا ہے اور وائی فرم میں جی پریزنٹ دیا ہے اور اب کیا کروں گا اس کو انباکش کر کے یہاں پہ لگاؤں گا اور پی ایس فور میں پاس رکھا ہوا ہے ایک زومی کا گیم ہے جو بڑا خطرناک قسم کا ہے ڈیز گون کے نام سے تو وہ بھی میں پلے کر کے اس کا گیم پلے کے کچھ جھلگیاں دکھاؤں گا تاکہ آپ دیکھیں کہ بھئی اس سکرین پر کس طرح کا وہ لگ رہا ہے خطرناک قسم کا گیم ہے چلیں اب اس کو کرتا ہوں انباکس اور دیکھتا ہوں کتنا آسان اور کتنا مشکل ہے اور اس کے بعد اس کو پھر پلے کریں گے اب یہ کھول دیا ہے اب اس میں یہ کچھ وائرز بھار رہے ہیں اس کے پیارے ہیں بسکو میں نکالتا ہوں اور اس کو پھر یہاں پر انسٹال کرتے ہیں اب یہ چکرین ڈیز گون کا جو ہے نا گیم پلے کتنا زبادہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ دیکھئے اب لوڈ ہو رہا ہے گیم یہ جو ہے نا شکاری جو ہے زومیز ہوا رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پر نظر آ رہے ہیں خطرناک قسم کے یہ بیچارہ اب چھپا ہوا ہے اس کے بعد ویپنز بھی ختم ہو گئے اور اب اس نے ایکشن کرنا ہے یہ دیکھیں چلیں یہ خالی جھلگیاں دکھانی تھی گیم کی تو گیم بعد میں کھیلا جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بھئی نو نو اچھے بچوں کی طرح سونا نہیں ہے آپ نے جاگ رہے ہو آپ بھئی یہ دن اتنی جلدی گزر گیا ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں جلا مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف چند سیکنڈ میں گزرا ہوگا نہیں نہیں بہت گھنٹے لگ گئے تھے اور یہ تو سارے آپ نے جھلکیاں دیکھ لی ہیں مجھے اب سونا بھی ہے میری بلیوں کی طرح مجھے جاگنا نہیں ہے کیونکہ وہ تو ناکٹرنل اینملز ہیں رات کو جاگنے والے پر میں رات کو جاگوں گا نہیں سوں گا تاکہ کل بھی انرجائز ہوکے بہت سارے کام کروں گا جم بھی جانا ہے اور آپ کو بتائیں کہ کتنے کت پڑھتے ہیں دن میں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ولاغ بہت پسند آیا ہوگا تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک لنک بھی دیکھا ہوگا جو کہ انسٹرگرام کا لنک ہے میں نے ایک نیا اکاؤنٹ بنایا اس کو آپ فالو کریں جتنا آپ فالو کریں گے جتنا لائک کریں گے جتنا سپورٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ میں موٹیویٹ ہوگا اور اگر آپ نے کوئی پرانی میرے ولاغز یا ہورر سٹوریز نہ سن ہوں تو ان کو بھی جا کے واش کر لیں کیوں نہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے اوکے چلیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے دعا میں یاد رکھے میں بھی آپ کو دعا میں یاد رکھوں گا اس کے ساتھ اللہ حافظ